بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اٹھارہ اکٹوبر ہے اور سانے کارساز کے شہیدوں کی ستر وی یوم شہدت ہم منائیں گے کارساز کا سانہ آج بھی ہمیں کل کی بات لگتی ہے جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ایک لمحہ ایک واقعہ ایک ایک سیز ہمارے ذہنوں میں آج بھی لکش ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ شاید دنیا کی تاریخ میں کسی پور امن سیاسی جماعت کی سرگرمی پر ہونے والا یہ دہشت گردی کا سب سے بڑا واقعہ ہے اس قسم کی مثالیں بھی بہت کم ملتی ہیں کہ جب ایک بم کا دماکہ ہو اور وہاں پر موجود جو کارکن ہے وہ بجائے بھاگنے کے اپنی قائد کو بچانے کے لیے اس کے ٹرک کے قریب جائیں اور پھر دوسرا دماکہ ہو اور اس کے نتیجے میں پھر زیادہ شہادتیں ہوں یہ ایک ایسی مثال ہے جو شاید پاکستان میں تو نہیں دنیا میں بھی شاید اپو کم ملے گی جو کمیٹمنٹ اس وقت کارکنوں کی اپنی قائد شہد محترمہ بینیزی بھوٹو کے ساتھ تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب محترمہ بینیزی بھوٹو صاحبہ نے پاکستان واپس آلیں آنے کا اعلان کیا اور اٹھارہ اکٹوبر کی تاریخ تے ہوئی تو اس کے فوراں بعد مختلف دہشت کے تنظیموں کی جانب سے یہ پیغامات آنا شروع ہیں اخبارات میں یہ چیزیں چلیں کہ محترمہ کا استقبال بھموں سے کیا جائے گا اور پہ دہشت گردی کے حملے ہوں اور عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید استقبال کرنے کے لئے لوگ آئیں گے نہیں اور اتنا خوف کا محول تھا لیکن اس خوف اور دہشت کے محول میں بھی شہید محترمہ بینیزی بھوٹو کا استقبال کرنے کے لئے لاکھوں لوگ کراچی کی سوکر پر موجود تھے اور پھر بدقسمتی سے دہشت گردی کا واقع ہوئے ہم ان شہیدوں کو کبھی نہیں بلا سکتے ہیں ہر سال ہم ان شہید کارکنوں کی قبروں پر جاتے ہیں دعا کرتے ہیں ہم ان کی یاد میں بنائے گیا جو مقام ہے کارساز کی مقام پر یادگار جو بنائی گئی ہے وہاں جا کر حاضری دیتے ہیں وہاں دعا کرتے ہیں پھر ہم ان کی یاد میں ایک بہت بڑا جلسہ کرتے ہیں یہ جلسہ عمومی طور پر تو کراچی میں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی کراچی کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی ہوا ہے اور کل کا جلسہ جو ہے وہ ہیدر آباد کے مقام پر ہو رہا ہے جس سے چیئر میں بلال بھٹو زہداری صاحب خدا کریں گے کل کراچی سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے بہت بڑے بڑے کافلے جو ہیں ہیدر آباد کے اس جلسے میں شرکت کیلئے جائیں گے اور میں تمام کارکنوں سے بزارش کرتا ہوں کہ ان کافلوں میں شریک ہوں اور اپنے شریک کارکنوں کو خراج اقید پیش کریں